آج رات نا یہاں پہ پھر سے برف پڑی ہے ایک دفعہ پہلے پڑی ہے اور آج کیونکہ وہ پھر محسوس بھی آجاتے ہیں بندی سردی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے کیا کر رہے ہو محمد سبان انہیں نہیں مارنا لگے گا چھوٹے ہیں چھوٹے بچے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدلیلہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ اس ویلوک آغاز کرتے ہیں تو آج گیارہ محرم الرحام کل دس تھا تو آج کی ویلوک میں سب سے پہلے تو میں آپ سے کچھ باتیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں ہم لوگ جو ہے یہاں پر آئے تقریباً چوبیس گھنٹے کا سفر کر کے تو سب ہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہے آپ نے محرم کے احترام نہیں کیا اور آپ لوگ یہاں پر گھوم پھی رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر آئے تھے نو تاریخ کو اور آج ہوگی اٹھارہ تاریخ کو اور اٹھارہ ان دس دنوں میں ہم لوگ بس دو دن یہاں پر جو ہے نا ادھر ادھر گئے ہیں وہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا بندہ بیٹھ بیٹھ کے ادھر ہی نا وہ ور ہو جاتا ہے اس لئے بس دو دن ہم لوگ یہاں سے گئے ہیں تو باقی کچھ بہن بھائی جو ہے وہ سوال کر رہے تھے کہ آپ لوگ یہاں پر کیسے آئے ہیں یہ ریزورٹ کے بارے میں یہاں میں نے ویسے پہلے ایکسپلین کیا تھا لیکن کچھ بہروائیوں کے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تھی اصل میں یہ ریزورٹ جو ہے وہ تاریخ صاحب کے بڑے بھائی ہیں وہ انجینئر ہیں تو یہاں پر جو ہے نا ان کا کوئی کام چل رہا تھا تو وہ سم بھی کافی اچھا تھا تو ان کی کولیگز اور تاریخ صاحب کے بھائی نے مل کے یہ والا ریزورٹ جو ہے وہ رینٹ پہ لیا انہیں نے اپنی فیملی کو بلایا اور شویب بھائی جو ہیں وہ ادھر سے تاریخ صاحب کے بھائی کی فیملی کو لے کر آئے تھے تو ہم لوگ جب اسلام آباد میں آئے تو ہمارا تھوڑا پلان چینج ہو گیا کہ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو ہمیں واپس چلے جانا چاہیے لیکن پھر ان کے بھائی نے کہا کہ آپ لوگ ادھر آ جاؤ ہمارے پاس ادھر گرمی بہت زیادہ ہے چالیس ڈگری پہ نارمل ٹھمپریچر ہے تو باقی ہمارے پاس وہاں پہ ریتلا علاقات وہاں پر مزید زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پھر ہم نے کہا چلے ابھی ہم لوگ چلے جاتے ہیں لیکن کافی ہمارے تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ نہ آئے ہم لوگ واپس چلے جائیں محرم العرام کے دن ہے لیکن بھائی کے اسرار پر پھر ہم لوگ نہ یہاں پہ آ گئے تو یہاں پہ ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہے اور جگہ جگہ پہ چشمیں ہیں اور یہاں پہ برف باری بھی ہوتی ہے اوپر پہاڑوں پہ اور موسم یعنی کہ کافی اچھا ہے ہمیں یہاں پہ کافی سکون ملا اور ان دنوں میں یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے اور آج ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ تو ان ساری چیزوں کا ہمیں کافی اندازہ ہے اس وجہ سے ہم لوگ کہیں بھی نہیں گئے اور دو دن ہم نے کوئی ویلوگ بھی نہیں بنایا ہماری کوئی ویڈیو نہیں ہے تو باقی جو اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ اگر آپ سب ہمیں کہیں گے کہ ہم لوگ یہاں پہ مزید رکھیں کیونکہ ہم لوگ چوبیس گھنٹے مسلسل سفر کر کے ہیں تو ہم یہاں پہ گھومے پیرے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں دیکھا بس ایک دو جگہ پہ گئے ہیں جو آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کی تھی تو مشورہ یہ کرنے کہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہم یہاں پہ مزید رک جاتے ہیں اور یہاں پہ کافی اچھے چی جگہیں ہیں جو آپ کو بھی دکھائیں گے اور خود بھی دیکھ لیں گے کیونکہ ہم نے اتنا سفر کیا تو ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ گھومے پھیرے ہیں اور دیکھیں اللہ پاک کی جو خوبصورت نظارے ہیں ان کو تو باقی یہ آپ سب نے مشورہ دینا اگر آپ نے کہا تو ہم لوگ رکیں گے ورنہ ایک دو دن میں جو ہے ٹکٹس ہماری ہو جائیں گی کیونکہ ابھی دس محرم گزرا تو تو کافی رش ہے تو ایک دو دن میں ہی ٹکٹیں ہمیں ملیں گی یہ نہیں کہ ارجانٹ ہمیں مل جائیں گی میں آج ٹکٹوں کا پتہ دیا ہے نا آپ نے کہا آپ نے فیملی سے مشورہ کر دیا ہے ہاں جی تو تارک سامنے آج وہ کیا ہے پتہ کہ ٹکٹیں ہمیں اگر مل جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ چلیں گے پھر ہم نے سوچا نہیں ہم آپ سب سے مشورہ کر لیتے ہیں آپ لوگ بھی کہیں گے کہ آپ لوگ اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے اور یہاں پہ آپ نے کچھ دکھائی بگیاری واپس چلے گئے ہیں تو باقی آپ سب نے مشورہ دینا ہے اور اگر آپ نے کہا تو ہم رکیں گے ورنہ چلے جائیں گے باقی رہا اس ریزورٹ کا کچھ بہن بھائی یہ بھی بول رہے تھے کہ آپ اس ریزورٹ کی نا پرموشن کرنے کا لئے ہیں تو ایسی بات جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے یہ جو بھائی ہیں انہوں نے یہ جگہ جو ہے وہ لون لے کر بنائی ہے تو ہم نے بس ان کی حلپ کر دی ہے تاکہ کچھ لوگ یہاں پہ آئیں ابھی انہوں نے ان کی شروعات ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ کاروبار جو ہے وہ اچھا چل جائے ظاہری بات اگر انہوں نے لون لیا ہے تو انہوں نے لون واپس بھی کرنا ہے آپ سب کی بھی ریکویسٹ تھی کہ آپ لوگ اس کے بارے میں بتائیں ریزورٹ کے بارے میں ان کا نمبر شیئر کریں اور بقاعدہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ان کا نمبر بھی شیئر کیا بورڈ جہاں پہ یہ ہے وہ ساری چیز شیئر کی تھی آپ سب کے ساتھ کچورا میں غازی آباد میں اس میں حافظہ بات بول گئی تھی اس میں بھی میں نے تھوڑی سی غلطی کر دی تھی تو یہ غازی آباد ہے کچورا کے ساتھ یہ گاؤں پیدل یہاں پہ آ سکتے ہیں اتنا ہے یہاں پہ رکھ کے آپ پیدل آٹھ دس خوبصورت مقامات دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رکھ کے اس گاؤں میں سکردو میں نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر پھر گاڑیوں میں سفر کرنا پڑتا ہے لمبا لمبا سفر ہوتا ہے اس وجہ سے تو بس یہ تھی کچھ اہم باتیں باقی ہم نے ویلوگ نہیں بنایا کچھ ہماری کشمیر کی پرانی یادیں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں نیکس آگے ہم وہ ایڈ کر دیں گے اور یہ باتیں بھی شیئر ہوگی ہیں اور وہ آپ کشمیر کے نظارے پھر سے دیکھ لیں اور اس چیز کو پھر سے محسوس کریں آپ سب نے اپنی رائے دینی ہے اور یہ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کوئی کسی طرح کرتا ہے ورنہ ہمیں پتا ہے اور یہ ہمارے اللہ اور ہمارا معاملہ ہے جو کہا اس کے لئے آپ سب کا تہدیل سے شکریہ تو ابھی آگے ہمارا جو ہے نا وہ کشمیر کا بھی لوگ آئے گا جو ہمارا پہلے بنا وہاں پڑا تھا آج سبحان تو میں ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی غلطی کر گئی تھی جو ہم نے اسے بولا کہ گھر کیونکہ وہاں سے وہ بڑا نہیں نظر آ رہتا ہے نا تاریک صاحب ادر سے ہم دیکھتے چھوٹا نظر آتا ہے یہ ایک ہوتل ٹائپ ہے ریائش ہے یہاں پہ آکے رہ بھی سکتے ہیں تو اس میں وہ بھائی بول رہے ہیں کہ اس میں نوے کم رہے ہیں تو یہاں پہ ریائش کے لئے جگہ بنائی جا رہی ہے تو جو بھی لوگ آئیں گے یہاں پہ سیرو تفریح کرنے کے لئے تو وہ لوگ یہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں تو یہ جو ہے ادھر اس جگہ پہ یہ کافی بڑا ہے یہاں سے چھوٹا لگ رہا ہے تو اگر موقع ملے تو ہم اس کا وزر کروائیں گے تاکہ آپ جب بھی ادھر آئیں یہ سیری میں کشمیر کا یہ گاؤں ہے سیری اگر آپ لوگ یہاں پہ آئیں تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا یہاں پہ آپ آرام سے تسلی سے رہ سکتے ہیں اور آج کا موسم موسم آج بہت ہی خوبصورت ہے کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے کبھی بھی ہو سکتی ہے یہ سارا جنگل ہے تو ہماری ساری ٹیم جا رہی ہے یہاں پہ یہ بھائی جو ہیں یہ ہمارے سالتا ہے اور ابھی ہم لوگ اوپر چلتے ہیں پھر سب کا تعریف کروائیں گے فیلال سب ہی چل رہے ہیں سفر کر لیں تو پھر اوپر پہنس کے پھر کروائیں گے یہی ساری پھنکنا کبرستان ہے یہ ادھر بنیمی کبری یہ بھی ساری کبرستان تو ہی ساری پھر ابھی یہاں سے مرگر نظر آ رہا ہے بہت نیچے تھے ہم لوگ اور ابھی کافی لنبا سفر کر کے ہم لوگ نہ اوپر آ چکے ہیں تو جو ہمیں اوپر لے کر جا رہے ہیں سب ہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اوپر نہیں جا پاؤ گے میں نے کہا ہم لوگ بڑے ڈیٹھ ہیں کہ گاہ کی لوگ نا کہ ہم لوگ کافی کام شام کرتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی رہتے ہیں یہ نہیں کہ ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو ہم لوگ اوپر چلے جائیں گے سانس تو چڑ گئی ہے ایسی ہو جاتے ہیں سانس کشک ہو جاتے ہیں اس لئے پانی ساتھ رکھا ہے فجار فجار اور محمد سبان ابھی ہم لوگ دور اوپر چوٹے پہ جانے ہیں تو ہم لوگ نا کافی انچائی پہ بیٹھے ہیں نیچے اگر دیکھیں تو سارے لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اس سارے پہ وہ پھراندوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں ادھر آ کے پانی کا شور کم ہو جاتا ہے کیونکہ ادھر جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں گھر کے ساتھ بلکل وہاں سے پانی گرتا ہے اس وجہ سے ادھر شور تھوڑا زیادہ ہوتا ادھر تھوڑا کم ہو جاتا ہے پانی تھوڑا کم ہو گیا ادھر آ کے پانی تھے برز ہی تک گئی ادھر آیا ادھر آیا ادھر آیا ادھر آیا برز ہی تک گئی زیادہ چڑھائی محسوس ہو رہی ہے نا اوپر کافی مشکل راستہ ہو گیا اب چلیں جی ابھی ہم لوگ ٹاپ پہ آ چکے ہیں اور یہاں پر یہ کچھا مخان اس کو دکھا لیں پتہ نہیں یہاں پہ کوئی رہتا ہے یہ نہیں تو اس کا بھی تھوڑا سا ویزر کرواتے ہیں ویسے ہم لوگ ادھر آئے تھے جو جس طریق پاس ہم آئے ہیں ان کا جو ادھر گھا رہے ہیں تو فانیل ابھی فجر کو براف جو ہے وہ دکھا بھی ادھر براف ہے اس سائیڈ پہ یہ دومیں اٹھ رہے ہیں یہ وہاں سے یہ ہے کامرے میں ایتنی نظر نہیں آ رہی ایتنی نظر آ رہی یہ جو گھر ہے تو بہت براف ہوتی ہو گیا سردی بھی ہوتی ہے یہ ہے یہ ہے مچھیارہ نیشنل پار پروجیکٹ ازاد جمو کشمیر ہم لوگ بھی یہ چیزیں کتابوں میں پڑی تھی ٹی وی میں دیکھتے تھے اور آج اللہ پاک نے آگا سے بھی دکھائیں فجر کو تو ہم پریکٹیکلی دکھا رہے ہیں ہاں جی اس کو دکھا رہے ہیں ہم دکھا رہے ہیں ہم دکھا رہے ہیں پہلے ہم لوگ جس گاؤں میں رہے ہیں وہ سیری ہے میں نے اس کا بتایا تھا اور اب ہم دوسرے گاؤں میں آ چکے ہیں ہم چھوٹی پہ جا رہے ہیں ہم چھوٹی پہ نہیں پہن سکتے ہیں یہاں پہ آئے ہیں چھوٹیاں اور دور ہوتی جا رہی ہیں ابھی ہم لوگ یہاں پہ ہیں ماشا اللہ اس سائیڈ پہ جائے ہیں وہ برخ ہے دھوہاں سے نظر ہے ہم لوگ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پہاڑ دور ہو جاتا ہے ادھر سے ہمیں لگ رہا تھا کہ قریب ہم چلے جائیں لیکن یہاں سے بہت زیادہ دور ہے لیکن ہوا کیسے لگتا ہے ہوا بہت تھنڈی ہے یہ سارے روڑ بنے میں یہ سارے راستے ہیں یہ سارے راستے ہیں اس سارے پہ جا سکتا ہے ابھی ہم یہاں پہ تھوڑی دیر ریشت کریں گے پھر واپس بس آپ سب کو گھما دی ہے یہاں پہ یہ جتنے بھی ہیں ان سب کے نام ہیں بھائی نے کتنے بتائیں ہیں لیکن ہمیں نہیں یاد رہتے کیونکہ ہمارے نام ہیں وہ ادھر بارے لوگوں کو نہیں یاد ہوں گے وہاں پہ بھی ایسے چھوٹے چھوٹے جگہ ہیں ان کے نام ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی ہاتھ جگہ کا نام ہے اس گھاں کا نام دنہ ہے جہاں پہ ہم لوگ ادھر آئے ہیں تو اس سارے پہ یہ سکول بھی ہیں یہاں پہ گورنمنٹ سکول بھی ہیں پرائیویٹ بھی ہیں یہاں پہ ابھی فیلال چھوٹی ہے نہیں بچے سکول پڑھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ نیچے سے پڑھنے کے لیے وہ اوپر بچے آتے ہیں سردیوں میں مدر چھوٹی ہوتی ہیں جب برف گرتی ہے یہ سفید سفید برف یہ نظر آ رہی ہے اب فجر ابھی بھی ہمارے ساتھ نراز ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں میں آپ لوگوں سے نراز ہوں آپ لوگ مجھے نہ برف نہیں برف وہ کہتی ہیں میں نے مارنی اٹھا کہ تاریک صاحب کہیں سے برف اتنی سارے لے آج ہم نے گھوم پھر کے سارا گاؤں اس کا ویزر کروایا آپ سب کو جتنے بھی گاؤں تھے یہ پہاڑ کے سارے پہ بھی ہیں اور اس سارے پہ بھی ہیں ہم لوگ خود بھی گھومے پھر ہیں ہم نے بہت زیادہ انجوائیں کیا امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا تو اس لوگ ہم یہی پہ انٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہم لوگ جانے والے نیچے تو جاتا ٹائم میں ہمیں آنے میں لگا شاید جانے میں تھوڑا کم لگے کیونکہ راستہ بھی نیچے بھاگتے جانے اور اوپر چڑھائی میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ابھی نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے آپ دعا میں یاد رکھیں اور اپنا ٹھے سارا خیار رکھیں بچے ہمارے تھک چکیاں اور بیٹھ گیاں نیچے اٹھائیا ہوئا تھا پھر بھی تھکیں اٹھائیا ہوئا تھا پھر بھی تھکیں پھر بھی تھوڑی موسیقی 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 موسیقی